ہلو اسلام علیکم تو آج میں بہت ہی ایک یونیک سی ریسیپی کے ساتھ آئی ہوں تو دیکھیں آپ نے پالا کے پکوڑے تو بہت کھائیں ہوں گے اور آپ نے آلو کی کٹلیٹ وغیرہ بہت کھائیں تو آج میں دونوں ہی کے کامبینیشن کو ایک کر کے لے کر آئی ہوں یہ بہت ہی مزے کی ریسیپی ہے آپ ایک بار اس کو ضرور سے بنائیے گا تو یہ سب کو ہی بہت پسند آنے والی ہے تو ابھی رمضان چل رہا ہے تو آپ اس کو رمضان میں بھی بنا سکتے ہیں یعنی افطار میں تو جس کو بھی کھ سکرائب ضرور سے کر دیجئے گا جزاک اللہ خیر تو چلی اب ہم بنا لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ دیکھئے 250 گرامز جو ہے آلو ہے اس کو میں نے بوائل کر کے اس کو چھلکے کو نکال لیا تھا اب اس کو جو ہے میش کریں گے اس میں بالکل بھی ایسا موٹا موٹا آلو نہیں رہنا چاہیے اس کو بہت اچھی طریقے سے میش کرنا ہے اس کے بعد جو ہے میں نے اس کے اندر ڈالا ہے نمک نمک جو ہے ٹیس کے کارڈنگ ڈالیں گے ویسے میں نے یہاں پر آدھا چمچ پر آلو ہے اور آدھا چمچ میں نے اس کے اندر ڈالا ہے کالے مرش پاڈر ایک چھو تھہی شمچ ہم اس کے اندر ڈالیں گے حلدی حلدی تھوڑا کم ہی چاہتی ہے اور ایک چمچ اس کے اندر میں ڈال دئی ہوں چلی فلکس آپ چاہیں تو یہاں متغم لال مرش کا پourder بھی ڈال سکتے ہیں تو بس اب اس کے بعد جو ہے ہم اس کے اندر ڈال دیں گےے ایک چمچ چاٹ مسالہ اور آدھا چمچ جو ہے میں نے اس کے اندر ڈالا ہے گرم مسالہ اور کچھ چیزیں میں نے یہاں کٹ کر کے رکھی ہیں تو دیکھئے ایک پیاس کو میں نے باری کٹ کر لیا ہے اور دو تین ہری میرش کو کٹ کیا آدھا نیبو ہے اور تھوڑے سے دھنیا کے پتے ہیں تو بس یہ ساری چیزوں کو بھی اب ہم اس آلو کے اندر اچھی طریقے سے مکس کر دیں گے تو دیکھئے جو لوگ بھی میرے چینل پر نہیں ہیں آپ لوگ پلیز میرے چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کرئے اور جو پرانے لوگ ہیں آپ لوگوں کہتے ہیں دل سے میں شکریہ آدھا کرتی ہوں آپ لوگ ایسے ہی اپنا سپورٹ کرئے اور اپنا پیار دیتے رہے تو دیکھئے آدھا نیبو جو تھا اس کو بھی میں اس طریقے سے اس کا جتنا بھی جوس ہے یہ سب آلو کے اندر ڈال دوں گی تو یہ فلنگ بہت مزے کی تیار ہوتی ہے تو اب ہم سب چیزوں کو اچھی طریقے سے بس مکس کر لیں گے اور یہ فلنگ ہماری ریڈی ہو جائے گی تو اس کو ہم سائیڈ میں رکھیں گے اور آگے کی تیاری کریں گے تو بہت ہی اچھی اور بہت کوئی بننے والی ریسپی ہے تو اس کو آپ کبھی بھی بنا سکتے ہیں شام کی چاہ پہ بنائیے صبح کے ناشتے میں بھی بنا سکتے ہیں یا گر میں کوئی میمان آ جائے تو اچانک سے تبھی بھی آپ بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھئے کچھ پالک ہیں میں نے پتے لیے ہیں اس کی جو موٹی موٹی ڈنڈی ہے نا اس کو ہم سائیڈ سے کٹ کر دیں گے بس اس کی مطلب ڈنڈی کو ہی کٹ کرنا ہے پالک کو بالکل کٹ نہیں کرنا ہے اس کے پتے کو ہم نے سابیت ہی رکھنا ہے تو اس کو میں نے اچھی طریقے سے دھل لیا ہے بس اب جو ہے ہم ایک ایک پالک کے پتے کو لیں گے اور اس طریقے سے پلیٹ میں میں نے رکھ دیا اب اس کے اوپر جو میں نے آلو کی فلنگ بنائی ہے نا اس کو ہم اس کے اوپر ڈالیں گے تو آپ یقین مانئے اس طریقے سے آپ ایک بار بنائیے گا یہ کیا ہے نا اندر سے جو ہے آلو کی فلنگ جو ہے بہت ایسی سوف سوف اور اوپر سے جو پتے ہیں نا یہ بہت کرسپ ہو جاتے ہیں تو یہ اتنا مزے کی یہ پکوڑی لگتی ہے نا پکوڑی بھجیا جو بھی بولیں گیا یہ بہت مزے کی بنتی ہے اور تھوڑی سی نا الگ بھی ہے تو بس اس طریقے سے دیکھئے میں نے آلو کی فلنگ لگا دیا واپس ایک اور پتے سے اس کو ایسے کور کر دیں گے اور تھوڑا سا پریس کر دیں گے تاکہ یہ مطلب پتے ہمارے کھلے نہیں تو اسی طریقے سے میں سارا بنا لوں گی اور بنا کر کے سائٹ میں سب رکھ لوں گی اس کے بعد میں بیسن کے اندر ڈپ کروں گی تو دیکھئے سارا میں نے سب کچھ بنا لیا ہے اب ہم اس کے لئے ایک بیسن تیار کرتے ہیں تو بیسن کے لئے دیکھئے میں نے آدھا کپ بیسن لیا ہے اب اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں گارلک پورڈر ایک چمچ میں گارلک پورڈر ڈالوں گی اگر آپ کے پاس گارلک پورڈر نہیں ہے تو یہاں مطلب جو ہے گارلک کا پیسٹ یعنی لیسن کا پیسٹ بھی ڈال سکتے ہیں تو آدھا چمچ میں نے اس کے اندر ڈالی ہے کلر کے لئے ہلدی اور ٹیسٹ کے کورڈنگ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے نمک تو بس یہ اتنی چیزیں ابھی ہم نے ڈالی ہے اور اس کے اندر تیکھے پن کے لئے ہم ڈالیں گے ایک چمچ جو ہے کٹی ہوئی لال مرچ یہاں پہ آپ لال مرچ کا پورڈر بھی ڈال سکتے ہیں اور ایک چمچ میں نے اس کے اندر ڈالا ہے شاٹ مسالہ اور دو ٹیبل سپون اس کے اندر میں ڈال رہے ہوں رائس لار یعنی چاول کا آٹا اگر چاول کا آٹا نہیں ہے تو یہاں پہ آپ کون فلائر بھی ڈال سکتے ہیں اس سے کیا ہے پکوڑے ہمارے بہت کرسپ تیار ہوں گے اچھا اس میں جو ہے تھوڑی سی کوت میر ہم ڈالیں گے یہ بار ہی کٹ کر کے میں نے ڈالی ہے اب اس کو سوکھے میں ہی ایک بار ہم اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے تاکہ ہمارے جتنے بھی مسالیں ہیں یہ سب بیسن میں اچھی طریقے سے مکس ہو جائے کیا ہے سوکھے میں مکس نہیں کر کے ہم پہلے اگر پانی ڈال دیتے ہیں تو کیا ہے نمک ایک جنگہ چپک جاتا ہے اور مرچ وغرہ سب ایک ہی جنگہ رہتی ہے تو تھوڑا سے اس کے اندر دیکھئے میں نے ڈال دیا ہے بیکنگ سوڈا اس سے کیا ہے ہمارے پکوڑے بہت پھلے پھلے سے بنیں گے اور بیسن کو جتنا اچھا پھیٹیں گے اتنا ہی ہمارا پکوڑا اچھا بنتا ہے کبھی بھی کوئی سے بھی بھجیا ہے پکوڑے بنائیں تو بیسن کو حاصل سے 5-6 منٹ کے لیے اچھی طریقے سے فینٹ لیجئے تو دیکھئے اس کی کنسسٹنسی ایسی رہنی چاہیے بہت زیادہ اس کو مطلب لکوڑ نہیں کرنا ہے بہت زیادہ اس کو تھک بھی نہیں بنانا ہے تو یہ ہمارا بلکل ریڈی ہے تو ابھی اس کو ہم 10 منٹ کے لیے ریسٹ کرنے کے لیے رکھ دیں گے کبھی بھی پکوڑے بنائیں تو فوراں نہیں بنانا چاہیے بیسن پھٹنے کے بعد 10-15 منٹ کے لیے ریسٹ ضرور دینا چاہیے تو دیکھئے 15 منٹ ہو گیا تھا ابھی اس طریقے سے جو ہم ایک ایک جو ہم نے میں فل کر کے رکھا ہے پتوں میں تو بس اس طریقے سے ہم نے بیسن میں ڈالنا ہے اور کڑائی کے اندر ایسے ڈال دیں گے تیل میں نے پہلے سے گرم کر لیا تھا اور تیل کو میں نے میڈیم فلیم پہ رکھا ہے ہائی فلیم پہ بلکل نہیں بنانا ہے نہیں تو کیا ہے پتے بلکل جل جائیں گے اور یہ بلکل خراب ہو جائیں گے تو دو سے ڈھائی منٹ کے لیے میں نے ایک سائٹ سے پکایا پھر اس کو ساف دھانی کے ساتھ جو ایسے فلیپ کر دیں گے تو جیسا اچھا سا گولڈن کلر آ جائے گا ایک سائٹ میں تو اس طریقے سے ہم نے فلیپ کر دینا ہے پھر دوسرے سائٹ سے بھی ہم ایسے ہی گولڈن کر لیں گے تو یہ بہت کرسپی بنتے ہیں تو آپ ضرور سے ایک بار ضرور سے آپ اس کو ٹرائی کریں آپ کو بھی بہت پسند آنے والا انشاءاللہ تو دیکھیں دونوں سائٹ سے ہو گیا ہے تو اب اس کا پورا تیل نکالتے ہوئے میں اس کو پلیٹ میں نکال لوں گے تو لگ رہا ہے نا بہت مزیدار سا تو بس اس کو آپ نے بنا لینا ہے اور اس کو اپنی کسی بھی چٹنی کے ساتھ آپ انجوائے کر سکتے ہیں اس کو گرین چٹنی کے ساتھ بھی بہت یہ مزی کے لگتے ہیں ٹومیٹو کیچپ سے زیادہ یہ گرین چٹنی کے ساتھ اچھے لگتے ہیں تو دیکھیں کٹ کر کے بھی میں آپ کو دکھا رہی اس کی فیلنگ بھی کتنی اچھی لگ رہی ہے اوپر سے بلکل کرسپ ہے اندر سے سوفٹ ہے تو بس امید ہے کہ میری یہ ریسپی آپ کو اچھی بھی لگی ہوگی آپ مجھے اپنا فیڈبیک بھی ضرور دیجئے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگتی ہے میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ میں بہت ایزی ایزی ریسپی لے کر رہا ہوں تو آپ لوگ اپنا پیار اپنا سپورٹ ایسی دیتے رہی ابھی کے لئے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے مجھے دعاوں میں آدھ رکھئے اللہ حافظ